کہ سچے نبی خیفتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ میری عمد کے کچھ لوگ ہوں گے رات و رات جن کے گھر زمین میں دھساں دیے جائیں گے ابھی ترکی اور سیلیا کے زلزلے سے لوگ کتنا لرزہ برندام ہے وہ زمین کے اندر دھستی ہوئی بلڈنگوں کی ویڈیو شیئر کرنے والوں کبھی اپنی آقا کی حدیث یا کی اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اصحاب سے کہ رات و رات کچھ لوگوں کے گھر زمین کے اندر دھساں دیے جائیں گے میں یہ نہیں کہتا کہ ترکی والے ایسا کرتے تھے یا سیلیا والے ایسا کرتے تھے میں حدیث پڑھ رہا ہوں اور ابھی بھی کئی ملکوں پر پیشنگوئیوں کی تلوار لٹک رہی ہے پتہ نہیں کہ اس ملک میں کبھی بھی زلزلہ آ سکتا ہے لیکن یاد رکھو اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ رات و رات لوگوں کے مکانات لوگوں کے گھر زمین کے اندر دھس جائیں گے اور صرف زمین میں نہیں دھسیں گے بلکہ جب ان کو قبر میں رکھا جائے گا تو وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح ہوں گے ان کے گھر زمین میں دھس جائیں گے اور جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے یا تو ان کے چہرے سور کی طرح ہوں گے یا تو ان کے چہرے بندر کی طرح ہوں گے صحابہ نے ارز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے مکانات رات و رات زمین میں دھس جائیں گے اور ان کے چہرے قبر سے اٹھتے وقت سوور اور بندر کی طرح ہوں گے حضور ان کا پسور کیا ہوگا ان کی گلتی کیا ہوگی تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ شراب پیتے ہوں گے اور میوزک اور موسیقیں سنتے ہوں وہ شراب پیتے ہوں گے نشا کرتے ہوں گے اور میوزک سنتے ہوں گے شراب اور نشے کی وجہ سے اور میوزک اور گانوں کی وجہ سے ان کے مکانات زمین میں دھس جائیں گے اور جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے چہرے یا تو سوور کی طرح ہوں گے یا تو بندر کی طرح ہوں گے آپ سے پشتوں جس نبی کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا جس نبی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا اس نبی کے کہنے پہ یہ کیوں نہیں مانتے اس نبی کے کہنے پہ یہ کیوں نہیں کیوں نہیں بچتے گناہ سے کیوں نہیں درتی اللہ سے شادی کے موقع پہ اللہ کو بھول جاتے ہو شادی کے موقع پہ رسول اللہ کو بھول جاتے ہو کہتے گلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے جس نبی کی محبت میں موت قبول کرنے کی بات کرتے ہو اس نبی کی محبت میں گناہ کیوں ترکنی کرتے جو قوم گناہ نہ چھوڑے وہ قوم اپنی جان کیا دے گی جو قوم نین نہ چھوڑے وہ قوم جان کیا دے گی جو قوم داری کے چنبال کا بوجھ اپنے چہروں پہ برداشت نہ کر سکے وہ قوم اپنے نبی کے نام پہ جان کیا دے گی مسلمانوں دنیا اچھی طرح ہمارے ناروں کو سمجھ چکی ہے کہ اس قوم کے پاس کھوکلے ناروں کے سوا کچھ نہیں ہے اور اگر واقعی دلوں میں محبت ہے تو امتحان لیا جائے گا